علی کے پیروکار علی کا پیروکار ہے علی کے پیروکار کی زبان پر بھی نامِ علی ہو اس کے ذہن میں بھی فکرِ علی ہو اس کے دل میں محبتِ علی ہو اس کے آزار و آزا و جوارے میں عملِ علی موجود ہے اس کا گھر بھی علوی ہو اس کا خاندان بھی علوی ہو اس کی اولاد بھی علوی ہو اس کے روابط بھی علوی ہوں اس کی ترجیحات بھی علوی ہوں اس کے رجحلات بھی علوی ہوں اس کے خیالات بھی علوی ہوں پھر وہ بنتا ہے علی کا پیروکار اس کی آرزویں بھی علی والی ہوں اس کی امیدیں بھی علی والی ہوں اور اس کے خوف بھی علی والے ہوں علی کے پیروکار ہر چیز علی کی ہوں اس کے پاس ہر چیز علی کی ہو اس کے پاس قرآن مجید میں ہے کہ توجہ فرما اس نقطے پر سورہ منافقون میں ہے کہ منافق آتے تھے رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے تھے نشہد انکل رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں خداون نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِنَ الْاقَادِبُو یہ غور کی بات ہے غور کریں ذرا اس جملے کی اوپر منافق آ کے رسول اللہ کو کیا کہتا ہے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں خوب کیا غلط کہہ رہے ہیں یہ بات یہ جملہ غلط کہا ہے انہوں نے صحیح کہا صحیح کہا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے چونکہ رسول اللہ واقعا اللہ کے رسول ہیں منافق بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن منافق جھوٹ بول رہا ہے منافق جھوٹ بول رہا ہے میں پھر تقرار کروں گا تیسری دفعہ تیسری دفعہ تقرار کروں گا منافق آ کے رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول اللہ واقعی اللہ کی رسول ہے اللہ بھی فرما رہا ہے کہ مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کی رسول ہیں لیکن منافق جوٹ بول رہا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَادِبُونَ منافق جوٹ بول رہا ہے دروغ بول رہا ہے کس زبان پر لارہا ہے کیوں لارہا ہے اس لیے کہ منافق یہ قلمہ حق زبان پر جاری کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ قلمہ حق ہے لیکن یہ قلمہ حق کہتے ہوئے وہ منافق جوٹ بول رہا ہے کیوں جوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ یہ قلمہ صرف اس کی زبان پر ہے یہ بات اس کے دل میں نہیں ہے یہ جو گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس گواہی میں ایک آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے ایک اپنی ایمان کی گواہی دے رہا ہے آپ کی رسالت تو درست ہے اللہ نے آپ کے رسول بنایا لیکن یہ آپ کی رسالت میں ایمان نہیں رکھتا فقط زبان بلا رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اس کی زبان کے بعد زبان کے پیچھے اس کے دل میں اس کے عمل میں اس کے تفکر میں اس کے خیال میں اس کے گھر میں اس کی زندگی میں اس کے رویے میں آپ رسول نہیں ہیں آپ کی رسالت کو کوئی ایمان نہیں رہتا صرف زبان پہ یہاں رسول اللہ کہتا ہے صرف زبان سے کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو اگر محمد الرسول اللہ کیسا حق کلنا ایک شخص آگر رسول اللہ کی سامنے کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں اور اللہ کہتا ہے یہ مناقع ہے یہ جود بول رہا ہے تو عزیزوں عوصیاء رسول اللہ کے بارے میں بھی ایسی ہے تو ممکن ہے کوئی آ کر علی کو کہے کہ علی ولی اللہ آپ ولی یہ کھڑا ہے اور انہ کا یہی جواب آجائے کہ اللہ وہ پتہ ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے کیونکہ خدا نے علی کو ولی بنایا ہے لیکن یہ منافق ہے یہ جود بول رہا ہے لبیق یا علی لبیق یا حسین یہ منافق ہے یہ جود بول رہا ہے علی ولی اللہ کلمہ حق ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے کہ کس کی زمان سے جاری ہو رہا ہے کلمہ علی ولی اللہ منافق محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے آپ رسول ہیں لیکن یہ منافق ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے رسول اللہ کو بھی بتایا یہ منافق ہے امت کو بھی بتایا یہ منافق ہے قرآن نے سورہ بنا دیا اس کو قرآن نے آیت کو سورہ کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والے قرآن کرنے والے قرآن سے ہدایت کرنے والے منافقوں کو پہچانتے نہیں منافق کون ہے منافق وہ ہے جس کی زبان پر محمد رسول اللہ ہو لیکن اس کے دل میں محمد رسول اللہ نہ ہو اس کے عمل میں محمد رسول اللہ نہ ہو اس کی زندگی میں محمد رسول اللہ نہ ہو تو صرف محمد رسول اللہ سے انسان منافق نہیں بن جاتا زبان پر جاری کر کے اور دل سے انکار کر کے بلکہ علیوں ولیوں نہ کہہ کر بھی زبان سے اور دل سے انکار کر کے عمل سے انکار کر کے اسی زمرے میں داخل ہو جاتا ہے جس زمرے میں محمد رسول اللہ کہہ کر ہو جاتا ہے صرف زبان سے علی و علی اللہ کہہ دیا کافی نہیں ہے عزیز امان زبان سے محمد رسول اللہ کافی نہیں پھر علامہ اقبال یاد آتے ہیں زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے زبانی کہہ بھی دیا لا الہ زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تیری نگاہ بھی مسلمان و علی اللہ ہونے چاہیے زبانی کہہ بھی دیا محمد رسول اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر محمدی نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں اگر زبانی کہہ بھی دیا علی و علی اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ آگے بھی نہ ہوئے تو کچھ بھی دل و نگاہ کو علوی بنو کس طرح علوی بنیں گے عزیز من توجہ فرمائیں علی کے پیروکار کس طرح انسان بنتا ہے علی کے پیروکار اس کا کلام بھی علی ہو اس کی سوچ بھی علی ہو اس کا منشور بھی علی سے ہو اور اس کا اخلاق بھی علوی ہو اس کی ترجیحات بھی علی ہو اس کی امیدیں بھی علی والی ہو اس کی عرضویں بھی علی والی ہو